اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں شہروز خان دو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور نواپر روڈ جو ہے ابھی تک تاخیر کا شکار ہے نہ یہاں پر سیوریج کا کام مکمل ہوا ہے نہ واٹر سپلائی کا اور نہ ہی بجلی کا کام یہاں پر تاجر سمیت جو رہیشی ہیں ان کو بھی کافی زیادہ پریشانی ہیں آئیں عوام کی رائے لیتے ہیں کہ عوام کا کیا کہنا ہے جب اللہ کو منظور ہوئے گا تو بن جائے گی اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو ہی میں لیٹ ہوتی رہے گی دو سال جیسے حکومت چل رہی ہے ویسے کام بھی ویسے ہو رہے ہیں حکومت صحیح ہوگی تو کام بھی صحیح ہوں گے حکومت صحیح نہیں ہے کوئی کرنے نہیں دیتا تو پھر روڈ جو ہے نا بن رہا ہے لیکن کام یہ مین ہول جو ہے نا ان کا کام ناکت ہو رہا ہے اور اس کے کتنا مین ہول کھلا ہے تھوڑا سا کھلا ہے یہ تو جلدی باند ہو جائے گا اوپر سے تو واٹر پروف کیے جا رہا ہے بھئی اس کو بعد میں کھول کے ساپ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ پھر کیا کریں گے بتاؤ تو دوسرے جو نگران ہیں لڑکے کام کرانے والے ان کا کام ہے یہ کام صحیح کرانا روڈ تو مٹی ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے یہ پانیوں ہمارتے ہیں وہ ساری مو پہ آتی ہے مٹی سارا روڈ پٹا پڑے ٹوٹا پڑے سارا دینوں ہیدھر مٹی اٹھتی رہتی ہے کوئی ٹریفنگ ہی نہیں آتی جو آتی ہے فاس جا دیا سارا روڈ جاتی ہے گھر جاتی ہے گھر جاتی ہے کھڑوں میں سارے آئی سے بیٹھ بیٹھ کے چلے جاتے شام کو افتاری کے پیسے بھی نہیں ہوتے ہمارے پاس ایسے ایسے چلے جاتے ہیں مہنگائی بہت ہے پریشان بھی بہت ہے اور بجلی بیر ہوتی در لیڈ بھی نہیں ہوتی دو سال ہو گئے ہیں دو سالوں سے یہی پریشانی کر رہے ہیں کبھی کھو درے ہیں پھر دوبارہ بند کر رہے ہیں اب تین تین لائنیں ڈال دی ہیں کاروبار ہے نہیں پریشان ہے دو سال سے اب کیا کریں آپ بتاؤ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بنائیں روڈ یہ تو بنائیں نہیں رہے دو سالوں سے تنگ ہوا پڑے ہم تو روڑ نہ بننے کی وجہ سے پریشانی یہ ہے کہ کاروبار بالکل نہیں ہے ہمارے تین دن ہو گئے ہیں اٹھارہ کلو وزن لیا ہے وہ اٹھارہ کلو اسی بندے کو دینے جارہوں جس سے مال لیا ہے یہ آلات آگئے ہیں کاروبار کے اب بندہ قریب بندہ ہم جائیں تو کرایا کہاں سے بھریں روڑ بن نہیں رہا جب بھی روڑ بننے یہ بات کرتا ہے تو یہاں آگے کھڑا کرے ہیں یہ کل بھرا کھڑا آپ یہ دکھا بھی سکتے ہیں یہ دیکھو ساری جگہ کھڑے کھڑے ہیں بندہ کرے تو کیا کرے ہیں مار جیسے تو قریب رول گیا ظاہری باتی جب یہ کام ہو رہا پریشانی تو ہوتی ہے لیکن یہ سال دو سال کی پریشانی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آسانی آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے دکانوں کا تو آپ کے سامنے یہ جو کچھ حال ہے جب ایک روڑ پٹا ہوا کے دکانہ تو پھر یہی آل ہوگا باقی اللہ محالق ہے جی ناظرین عوام کی جب یہاں پر اس روڑ کے حوالے سے رائے لی گئی تو عوام کو کافی زیادہ پریشانی ہے نہ صرف تاجر حضرات کو بلکہ یہاں پر رہنے والے جو سکول کالج جانے آنے والے بچے ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر کسی کو کوئی تکلیف ہو بیماری ہو تو ایمبولنسز کا آنا بھی یہاں پر بہت ہی مشکل ہے تو یہاں کے تاجر اور شہریوں کا حکومت کے اور انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ اس روڑ نواب پر روڑ کو جل سے جل مکمل کیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں کیمرمین عشیق یاسن کے ساتھ شہروز خان این نیوز ملتان